یہ کیا ہے بھئی وہ کس نے لگایا ہے یہ گاڑی پہ انکل جی یہ ٹوکن ہے میں نے لگایا ہے تیس روپے ہو گیا آپ کے خیر تو ہے یہ گاڑی ہے ٹوکن کس چیز کا میں لاک کر کے گیا تھا آپ بے شک لاک کر کے گئے ہوں گے ہم ہر سواری کو لگاتے ہیں ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری تمہاری موٹ سائیکل تک کی ہے گاڑیوں کو لگانی کی الگی بدماشی ہے تمہاری تم جانتے نہیں ہو میرا بیٹا کون ہے کرتا ہوں میں تمہارا بند بست جی ابو بیٹا یہ سٹینڈ والے ٹوکن کے پیچھے فضول میں بحث کرنے ہی مجھ سے جبکہ میں نے تو گاڑی سٹینڈ پہ لگا ہی نہیں تو بات کرنا ذرا ان سے تو دے دے نا بیس تیس کی بات ہی کیا ہے تجھے جتنا کہا ہے اتنا ہی کر مجھے نہ سمجھا کرو بات ہلو جی کون صاحب میں اسسٹن ڈریکٹر سپورٹس بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں تم لوگ حق پر ہو مگر ابو بزرگ ہے اب بندہ انہیں کیا سمجھائے جی سر جی اب ہمارے لئے یہ کیا حکم ہے بس جانے دو انہیں اور اب ٹوکن کی بات مت کرنا باقی میں خود آ کر ملتا ہوں اور پیسے بھی دے دیتا ہوں تمہیں جی بہتر ہو گیا جیسے آپ کے یہ لیں آئندہ آپ کی گاڑی کو ٹوکن نہیں لگے گا معذرت اب آیا کر ٹھکانے گاڑی کا ٹوکن لیں گے بندہ کیا سمجھائے ان بزرگوں کو پھر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے قیامت تو ہمارے سر پر ٹوٹے گی ہاں صحیح بات ہے ہمارا تو کام ہے حفاظت کا اگر نہیں چاہیے انہیں تو ہمیں کیا بلکل اپنا ہی نقصان کریں گے بعد میں ہمیں تو کچھ کہنے کے نہیں ہوں گے نا فضول میں دماغ خراب کر رکھا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ گاڑی کی کیسے رکھوالی ہیں چولا بندہ موٹ سائیکل پر ہو تو بات بنتی بھی ہے ہاں جی ہاں جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ تو واقعی میری بات پر حامی بھر رہا ہے یا تنس کر رہا ہے مجھ پر ہرے نہیں نہیں ابو بھلا تنس کیوں کروں گا سو فیصد درست فرمایا آپ نے ہم سوہی سوہی یہ لو پیسے تمہارے شکریہ سر جی ہم تو بس اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں انکل جی تو ایسے ہی غصہ ہو گئے میں جانتا ہوں بس وہ بزرگ بندے ہیں نا تو پرانی سوچ کے مالک ہیں اس لئے چھوٹیوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں لیکن سر جی اس میں فائدہ بھی تو انہی کا ہے لاکھوں کی چیز ہوتی ہے کوئی مزاق تو نہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہو تم موسیقی گاڑی کہاں گئی میری یہ ہی پتہ گھڑی کی تھی کیا ہو گیا انکل جی میری گاڑی نہیں ہے یہاں پر کہاں گئی ہمیں کیا پتہ انکل جی ہم تو سٹینڈ پر تھے کیسے نہیں پتہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ چابی میرے ہاتھ میں اور گاڑی غائب ہے ہماری ذمہ داری اگر ٹوکن لگا ہوتا تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی تھی اب بغیر ٹوکن کے گاڑی کا ہمیں کیا پتہ کہاں گئی تم لوگوں سے تو پوچھنا ہی فضول ہے بیٹا گاڑی چوری ہو گئی ہے میں اسٹیڈیوم آفیس کام آیا ہوا تھا کیا چوری سٹینڈ والوں سے پوچھا آپ نے پوچھا ہے بیٹا لیکن انہوں نے تو آنکھیں ماتے پر رکھ لی ہیں کہ بغیر ٹوکن والی گاڑی ہماری ذمہ داری نہیں ہے اچھے چلیں آپ فکر نہ کریں میں آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں پیٹا یہ گاڑی تیرے پاس کیسے میرے پاس وہ ایسے کہ میں جانتا ہوں بس وہ بزرگ بندے ہیں نا تو پرانی سوچ کے مالک ہیں اس لئے چھوٹیوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں لیکن سر جی اس میں فائدہ بھی تو انہی کا ہے لاکھوں کی چیز ہوتی ہے کوئی مزاق تو نہیں ہم سہی کہہ رہے ہو تم وہ بڑے اہم باتوں سے تو نہیں سمجھا سکتے انہیں کچھ نہ کچھ کر کے ہی سمجھانا پڑے گا اب یہ خدا نہ خواستہ حقیقت میں بھی تو ہو سکتا تھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن بیٹا گاڑی پہ بھی ٹوکن ہاں تو ابو کیا حرج ہے اس میں اگر بیس تیس روپے میں ہماری لاکھوں کی چیز حفاظت سے رہتی ہے تو اور کیا چاہیے؟ کمز کب مندے کو یہ تو تسلی رہتی ہے کہ ہماری گاڑی محفوظ ہے یہ بات صحیح کر رہا ہے تو آئندہ میں ایسے ہی کروں گا امیدہ آئندہ انکل جی کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی ہاں ہاں بلکل نہیں ہوگی اور اب ہمیشہ میں ٹوکن کے ساتھ ہی گاڑی کھڑی کروں گا ایسے نہیں اس میسیج کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے